ان مناظر کو ایک بار پھر دیکھئے یہ نظارے آپ ایک بار پہلے بھی این ون لائیو پر دیکھ چکے ہیں یہ مناظر بھاجپا کی پہلی سوچی جاری ہونے سے دو سبتہ پہلے کے ہیں نالاگڑ میں بھاجپا کی اندرونی سیاست کیا گل کھلانے والی ہے یہ ویڈیو کلپ کافی حد تک اس کا آبھاس دے رہا ہے کھیر ہوا بھی وہی جس کی آشنکہ تھی منچ پر سرعام مکہ منتری جیرام تھاکور کی بے رخائی کا شکار ہونے والے نالاگڑ کے پورو ایمیلے کیل تھاکور کا پتہ کٹ دیا گیا ہے پانچ سال تک کانگریس کے ایمیلے رہے اور حال میں بھاجپا میں شامل ہونے والے لکفندر رانہ کو ٹکٹ تھما دیا گیا ہے حالانکہ نالاگڑ کے زمینی حالات بتا رہے ہیں کہ بھاجپا کے لیے یہ فیصلہ بھاری پڑ سکتا ہے کیل تھاکور نے پارٹی سے استیفہ دینے کا اعلان کر دیا ہے ایسا کرنے والے تھاکور اکیلے نہیں ہیں ان کے ساتھ ساتھ منڈل جلا اور پردیش تر کے کئی پدہتکاریوں نے بھی بھاجپا کو الودا کہہ دیا ہے یہی نہیں کیل تھاکور نے یہ اعلان بھی کر دیا ہے کہ وہ اب آزاد امیدوار کے طور پر چناو میدان میں اتریں گے جیرام تھاکور کی ریلی میں ان کی توجہ حاصل کرنے کی پرزور کوشش کرنے والے کیل تھاکور کو شاید تب بھی یہ احساس تھا کہ ان کی یہ کوششیں آپ ایک شد پر نام لے کر نہیں آنے والی ہیں انہیں لگ رہا تھا کہ پارٹی ان کی تمام خدمات اور وفاداری کا صلح نہیں دینے والی ہیں یہی وجہ رہی کہ وہ کافی پہلے سے اپنی تیاریوں میں جھٹ چکے تھے اور اپنے سہیوگیوں کو ساتھ رکھنے کی قواعد میں جھٹے ہوئے تھے ٹکٹ کا اعلان ہوتے ہی تھاکور نے نہ کیول پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا بلکہ باقاعدہ چناو لڑنے کی تیاری بھی شروع کر دی کیل تھاکور اکیس اکتوبر کو اپنا نامانکن پتر بھرنے والے ہیں اس کا اعلان کرتے وقت کیل تھاکور نے بھاجبہ علا کمان کو آڑے ہاتھوں لیا اور لکھوندر رانہ پر بھی نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ علا کمان کے فیصلے نے کارکرتاؤں کی بھاوناؤں کو آہد کیا ہے سامان نے کارکرتاؤں کی پسند کو درکنار کرتے ہوئے ایک ایسے وقتی کو پارٹی نے اپنا امیدوار بنایا ہے جس نے سال انیس سو اٹھانوے میں کیول اس لیے پارٹی کے بینر اور فلیک کو آگ کے حوالے کر دیا تھا کہ اسے ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا کیل تھاکور نے یہ بھی کہا کہ لکھوندر رانہ وہی شخص ہے جس نے ٹکٹ نہ ملنے پر کانگریس کا دامن تھاما دو بار ودھائک بھی بن گیا اور اپنی پاور کا درپیوگ کرتے ہوئے اس نے بھاچپا کے کارکرتاؤں کو پرطاڑت بھی کیا اور ان کے خلاف جھوٹے معاملے بھی درج کروائے تھاکور نے کہا کہ ایسے وقتی کو ٹکٹ دے کر بھاچپا نے سویم اپنے پیر پر کلہڑی مار لی ہے کیل تھاکور کے اس فیصلے نے نالا گڑھ میں بھاچپا کی راہ کو اور کٹھن بنا دیا ہے پاون کاجل کے ساتھ لکھوندر رانہ کو کانگریس سے توڑ کر لانا بھاچپا کا ماسٹر سٹروک مانا جا رہا تھا کہا جا رہا تھا کہ پارٹی کا یہ قدم کانگریس کو کمزور کر دے گا لیکن اس قدم نے بھاچپا کی مشکلوں کو بھی بڑھانے کا کام کیا ہے گراس روٹ پر پارٹی کے لیے کام کرنے والے کارکرتاؤں کی اندیکھی اور ان کی اچھا کا اپمان پارٹی کو بھاری پڑ سکتا ہے لکھوندر رانہ نے جہاں اپنے سیاسی کیریئر کا زیادہ حصہ کانگریس میں بتایا ہے وہیں کیل تھاکور بھاچپا کے پرتی نشتہ وان رہے ہیں سال دو ہزار بارہ کا ویدھان سوا چناو وہ یہاں سے جیت چکے ہیں لیکن پیشلے چناو میں لکھوندر رانہ یہاں سے بازی مار لے گئے آزاد پرتیاشی کے روپ میں پیپر داخل کرنے کا اعلان کر چکے کہ تھاکور یہاں بھاچپا کا اچھا خاصہ بنا ہوا کھیل بگاڑنے کی کشمتہ رکھتے ہیں اپنے بوتے پر وہ چناو جی سکتے ہیں یا نہیں یہ کہہ پانا تو فی الحال آسان نہیں ہے ہاں اتنا نشت طور پر کہا جا سکتا ہے کہ بھاچپا کو یہ سیٹ وہ ہروا ضرور سکتے ہیں کانگریس نے فی الحال نالاگڑ سے اپنے پرتیاشی کا اعلان نہیں کیا ہے تھاکور حالانکہ انڈیپینڈنٹ کینڈیٹ کے طور پر چناو لڑنے کا اعلان کر چکے ہیں لیکن سیاست میں کچھ بھی سمبب ہے کیا تھاکور کانگریس کے پرتیاشی ہو سکتے ہیں اس سوال کا جواب بھی بھوش کے گرب میں چھپا ہے